زندگی میں موتاعت ہونا اچھی بات ہے لیکن گبرانا اچھی بات نہیں ہے دوسروں کی چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اچھی بات نہیں ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر عبدالباسیت اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں کلینک سے فری ہوا تو ایک پیشنٹ میرے پاس آج تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے سوچا آپ سے وہ چیز شیئر کروں آپ کے کام آسکتی ہے وہ پیشنٹ کی عمر کی تھی کہ تقریباً پچاس سال کے قریب اور ان کو دائن سائیڈ والے کندے میں رائٹ سائیڈ شولڈر میں پین تھی تین چار ہفتے سے اور پین جو تھی وہ یہاں بھی آ رہی تھی جب وہ بازو اوپر اٹھاتے تھے آگے کرتے تھے پیچھے کرتے تھے خاص کر تو انہیں بہت زیادہ پین تھی جب میں نے ان کا ایگزیمنیشن کیا تو اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ تقریباً فروزن شولڈر کے بارے میں ہیں جس کو ہم کندہ جام کہتے ہیں اور ایک اور مسئلہ تھا ساب اکرومیل امپنجمنٹ کا وہ ساتھ ساتھ ان کی چیزیں چاہتے تھے لیکن جو سوال انہوں نے کیا وہ بڑا دلچسپ تھا اور میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کیونکہ بہت سے پیشنٹ اس طرح کی چیزوں پر سوچ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ڈاکٹسا ہمارے ایک عزیز کو درد تھی ہڈی میں انہوں نے اگنور کیا اور کچھ عرصہ درد رہنے کے بعد پھر ایک دم انہیں پتا چلا ایک سرے کروانے کے بعد کہ ان کی ہڈی میں فریکچر ہے اور اس فریکچر کے بعد ایک سرے سے ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کو کینسر تھا جس کی وجہ سے ہڈی گل سڑ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے کہا ڈاکٹسا میں بڑا پریشان ہوں جس دن سے مجھے درد ہے کہ کہیں میری بھی ہڈی میں وہی مسئلہ تو نہیں میں نے انہیں سمجھایا کامسل کیا اور اس کے بعد ان کا مرض بتایا اور پھر اس کے بعد وہ سیٹسفائی ہو گئی بہت سے لوگ ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہ وہ اپنا جو مرض ہوتا ہے اب میں فروزن چولڈر پہ تو کسی وقت بات کروں گا ایک دو کوئیسن بھی آیا ہوئے ہیں میں انشاءاللہ نیکسٹ کوئیسن آنسر سیشن والی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا لیکن آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلان رشتہ دار کو ایسے ہوا تھا اس نے ایسے کیا تھا اور پھر وہ فوت ہو گیا تھا اور بہت سے مریض اس وجہ سے ڈپریشن کا اشکار ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ضرور کریں محتاط رہیں لیکن اتنا گبرائیں مات میری یہ آپ سے گزارش ہے زندگی میں محتاط ہونا اچھی بات ہے لیکن گبرانا اچھی بات نہیں ہے دوسروں کی چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اچھی بات نہیں ہے فلان مریض کو فلان ہوا تھا اس کی کمر میں درد تھا اس کو ایسے ہوا تھا تو بہت بڑا کینسر نکلا تھا تو کہیں مجھے بھی کینسر تو نہیں بہت سے لوگ اس وجہ سے ڈپریشن کا اشکار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس وجہ سے بڑی گبرہت کا اور پریشانی کا اشکار ہوتے ہیں اور وہ انیسیسری ٹیسٹ کرواتے ہیں انیسیسری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ سب کچھ اچھی بات ہے محتاط ہونا اچھی بات ہے لیکن آپ بہت زیادہ گبرائیں اور اگر آپ اپنے مسئلے کو یہ سمجھیں کہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ ہوئے تو نعوذ بلہ کینسر تو نہیں میری کہیں میں فوت تو نہیں ہونے والا یہ بات اچھی بات نہیں ہوتی زندگی نے تو جانا ہی ہے ایک نیک دل زندگی کو جھئیں خوش رہیں اور گبرہت کا شکار نہ ہوں پریشانی کا شکار نہ ہوں ہاں یہ ضرور کریں کہ اگر آپ کا ایک مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو جو سمجھدار ڈاکٹر آپ سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک جو بھی اچھا ڈاکٹر آپ اس کو ضرور دکھائیں جیسے میں تو یہ کرتا ہوں اپنی والی کلینیکل پریکٹس میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ کو یہ گائیڈ کر دیتا ہوں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں دو زونز بنائے ہوئے ہیں ایک ڈینجر زون ہے اور ایک آؤٹ آف ڈینجر ہے چار افتے پانچ افتے بعد جو کامپلیکیشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے وہ بھی اسے بتانا میرا فرض ہے اور وہ میں اسے ڈینجر زون میں رکھ کے سمجھا دیتا ہوں اچھی کانسلن کے ساتھ لیس ڈینجر زون یہ ہے کہ آپ کا ایر سارا میں نے معینہ کر لی ہے آپ کی انویسٹیکیشنز بھی ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیز آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد کریں کہ آپ اس چیز کا تعیون کر لیں لیکن یہ گبرانا اور یہ پریشان ہونا کہ مجھے ہڈیوں کا کینسل تو نہیں ہے مجھے میدے کا کینسل تو نہیں ہے اور انیسیسری گوگل انفرمیشن انیسیسری فیس بک کی انفرمیشن یوٹیوب کی انفرمیشن بہت زیادہ پڑھ لینا بہت زیادہ چیزوں کو دیکھ لینا لوگوں کی چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنا رشتہ داروں کے مسائل اپنے اوپر اپلائی کرنا محلے میں کسی کو کچھ ہو گیا کسی یار دوست کو کوئی مسئلہ ہو گیا اسی مسئلے کو اپنے ساتھ آپ ریلیٹ جب کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے مرض کے ساتھ آپ کے جو ذہنی صحت ہے اس کی خرابی کا بھی باعث بنتی ہے اور پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں زندگی میں محتاج ضرور ہوں لیکن گبرائے نہیں شکریہ